اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو ملکو جن کے افسوس کے بارے میں بتاؤں گی یہ کے افسوس بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں خاص طور پر جو پٹھوں کے درد ہوتے ہیں ان کے لئے ملکو جن کے افسوس کا استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ پٹھوں کے کچاک کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی کمپوزیشن اور ڈوزیج کی بات کرتے ہیں اس کے ایک پیک میں تیس کیپسول ہوتے ہیں اور اس کی قیمت چار سو نوے روپے ہے اس میں جو فارمولا یوز ہوا ہے وہ ہے تھیوکولکی کو سائٹ اس میں چار میلی گرام پایا جاتا ہے اس کے ایک کیپسول کو آپ نے دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد یہ آپ دو بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک ہی لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ زیادہ ڈوزیج نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کیپسول یا ٹیبلٹ کی اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے اس میں بھی فرق کرنا ہے کہ یہ آپ کا پٹھوں کا درد جو ہے وہ کس وجہ سے ہے پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے یا پٹھوں میں انفلمیشن کی وجہ سے ہے اگر تو انفلمیشن کی وجہ سے درد ہو رہا ہے پٹھوں میں تو اس کے لیے تو میوکوجن کیپسول کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ کے پٹھوں میں کمزوری ہو گئی ہے اور آپ کو فلیسڈ پیرالائزز جیسی بیماری ہے اگر تو اس کے لیے پھر آپ میوکوجن کیپسول کا استعمال نہ کریں اب ہم آگے چل کے اس کے یوزز کی بات کرتے ہیں تو یہ مسل ریلیکسنٹ ہے اور یہ جو ہے پٹھوں کو ریلیکس کرتا ہے ان کی موومنٹ کو آسان مناتا ہے اور پٹھوں کے کچھاؤ کو کم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے موومنٹ جو ہے وہ آسان بن جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بیک ایک کے لیے بہت زیادہ مفید ہے یعنی کہ کمر کے درد جن لوگوں کو ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی میوکوجن کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور پھر ہے نیورلجیا تو نیورلجیا جو ہے یہ ایک آسابی درد ہوتا ہے نیورلجیا جو ہے وہ آسابی درد کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں آپ کو سویاں سی چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یا آپ کے اس حصے میں جو ہے وہ آپ کو جلن کا حساس ہوتا ہے تو یہ عمر کے بڑھنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شگر کی وجہ سے بھی پٹھوں میں نیورلجیا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کو نیورلجیا پین بھی کہتے ہیں تو اس قسم کے درد کے لیے بھی میوکوجن کیپسل کا استعمال کیا جا سکتا ہے پھر ہے پوسٹ سرجکل پین ریلیف تو جن لوگوں کی سرجری ہوئی ہوتی ہے ان کو سرجری کی بات بہت درد ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی میوکوجن کیپسل کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر ہے پارکنسن ڈیزیز تو پارکنسن ڈیزیز کے لیے بھی اس کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پارکنسن ڈیزیز جو ہے وہ ایک آسابی بیماری ہوتی ہے جس میں جو مومنٹ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ آسانی سے حرکت نہیں کر سکتا اس کو حرکت کرنے میں مشکل پیش آتی ہے اور اب نارمل حرکات کرتا ہے یعنی اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہ نارمل لوگوں جیسی چلنا پھرنا نہیں ہوتا لیکن وہ تھوڑا سا اب نارمل سا ہوتا ہے یہ کمزور نرفس کی وجہ سے ہوتا ہے جو نرفس ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں آساب جب کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پارکنسن کی ڈیزیز ہوتی ہے یہ نروس سسٹم کے ڈس آرڈر کو کہتے ہیں نروس جب ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پارکنسن ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی میکو جن کیپسول کا استعمال کرنا مفید ہے پھر ہے شیئٹک پین تو جن لوگوں کو بھی شیئٹک کا ہوتا ہے یعنی ارکن نسا کا مسئلہ جن لوگوں میں بھی ہوتا ہے تو ان مریضوں کے بھی پٹھوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو ارکن نسا کے مریضوں میں جو درد ہوتا ہے ان کے لیے بھی میکو جن کیپسول کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے کچھ لوگوں کو جن کو اس سے کسی قسم کی الرجی ہے تھیوکول کی کو سائیڈ سے تو ان میں اس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا ان لوگوں میں یہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جو اس کی اوورڈوز کرتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو خارج سی ہو سکتی ہے ایچنگ پیدا ہو سکتی ہے آپ کی جلد پر ریشز آ سکتے ہیں آپ کی جو فیس ہے آپ کے چہرہ یا ہونٹ یا جو آئی لیڈز ہیں یا زبان ہاتھ اور پاؤں میں کسی قسم کی بھی سویلنگ بھی پیدا ہو سکتی ہے یعنی کہ سوجن بھی پیدا ہو سکتی ہے ڈروزینس کا مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کی استعمال کرنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی بہوشی سی محسوس ہو سکتی ہے اسی لئے اس کو آپ رات کے وقت استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کی رات کو ایک ٹیبلٹ کھانا کھانے کے بعد کھا کر سو جائیں کیونکہ اس کے بعد ویسے بھی آپ کو تھوڑی سی غنودگی سی آپ پیتاری ہو سکتی ہے اس کے کھانے کے بعد سو اس کو کھانے کے بعد آپ کہیں ڈرائیوینگ یا کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کے ذہن کو جاگتے رہنے کی ضرورت ہو تو ایسا کام کوئی نہ کریں اس کے استعمال کرنے کے بعد تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کو رات کے کھانے کے بعد استعمال کریں اور پھر ہے کہ اس کی استعمال کرنے سے آپ کا دل خراب ہو سکتا ہے آپ کو الٹیاں آ سکتی ہیں اور آپ کو جو ہے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کے کانٹر انڈکیشنز کے کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہئے تو جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا ہے کہ پٹھوں کا درد ہونا اور پٹھوں میں کمزوری ہونا دونوں کی وجہ سے درد ہوتا ہے لیکن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اگر تو آپ کو کسی انفلیمیٹری ایکشن کی وجہ سے آپ کے امیون سسٹم نے آپ کے مسلز کو تکلیف دینا شروع کر دیا ہے ان میں سویلنگ پیدا کر دیا ہے یا ان کو انفلیمٹ کر دیا ہے تو تب تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں میکو جن پیپسولز کو لیکن اگر آپ کے پٹھوں میں کسی قسم کی کمزوری ہے اور وہ بھی آساب کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اگر آپ کی جو پٹھے ہیں ان کے اندر کمزوری ہو چکی ہے تو یہ اس کمزوری کے لیے یہ بہتر نہیں ہے وقتی آرام دیتے ہیں لیکن یہ اس کمزوری کے لیے بہتر نہیں ہے اس کے لیے آپ نے پھر الگ چیٹمنٹ کرنا ہے تو جن لوگوں کو بھی فلسٹ پیرلائسز ہے تو فلسٹ پیرلائسز والے لوگ بھی جو ہیں وہ اس میکو جن کے اپسول کا استعمال نہ کریں فلسٹ پیرلائسز جو ہے وہ اس قسم کی بیماری ہوتی ہے کہ یہ ایک نرس کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بھی ایک آسابی بیماری ہے اس میں جو آپ کے پٹھے ہیں وہ دماغ سے سگنلز جو ہیں وہ پروپرلی ریسیب نہیں کرتے جس کی وجہ سے یہ آپ کو بیماری ہو جاتی ہے اور اس کے لیے پھر میکو جن کیپسول کا استعمال کرنا بہتر نہیں رہتا یہ زیادہ تر لور لیمز کو افیکٹ کرتی ہے اس قسم کی بیماری اس میں جو آپ کی ٹانگیں ہیں وہ اکثر کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اسی لیے اس کو فلسٹ پیرلائسز بھی کہتے کہ بے کل انسان پیرلائسز ہو جاتا ہے اس میں پٹھے جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے صحیح طرح سے انسان نہ بول سکتا ہے مریض جو ہے وہ آسانی سے کھانا نگل نہیں سکتا اس کی آنکھیں جھپکتی ہیں یا چہرہ جو ہے وہ کندے کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس قسم کی علامات ہوتی ہیں فلسٹ پیرلائسز کی تو اس قسم کی جو مریض ہیں وہ میوکوجن کے افسور کا استعمال نہ کریں میوکوجن کے افسور کا استعمال صرف وہ لوگ کریں کہ جن کو کسی انفلمیٹری ایکشن کی وجہ سے انفلمیشن کی وجہ سے ان کے پٹھے جو ہیں وہ ان میں انفلمیشن ہو گئی ہے اور اس وجہ سے وہ درد کر رہے ہیں جیسے کہ شوگر کے مریض ہیں تو ان کو تو آپ کو پتا ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ اس کے پٹھے خراب ہوتے تو وہ یہ لے سکتا ہے لیکن جس کو بھی فلسٹ پیرلائسز ہے ایک سیریس ڈس آرڈر ہے پٹھوں کا تو وہ اس کا استعمال نہ کریں پھر ہے سائیکلوجیکل ڈیزیزز جن لوگوں کو بھی دماغی امراض ہیں وہ بھی میوکوجن کے افسور کا استعمال نہ کریں اور جن کو ہے لیور ڈیزیز یعنی کہ جگر کے امراض ہیں جن لوگوں کو جن لوگوں کو گردے کے امراض ہیں وہ بھی میوکوجن کے افسور کا استعمال نہ کریں اور جو خواتین حاملہ ہیں وہ بھی میوکوجن کے افسور کا استعمال نہ کریں اور جو لیکٹیٹنگ مادرز ہیں یعنی جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو وہ بھی میوکوجن کے افسور کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسن آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسن آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ